شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر کل محترم قائد حضب اختلاف میں اپنے خطاب میں جہاں انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا وہاں انہوں نے جو ان کو تشویش تھی وائی سی کے اجلاس پر ہندوستان کی وزیر خارجہ کو ایز ای گیسٹ اف آنر دعوت دی گئی اور آپ کا یہ موقف تھا کہ اس پر پاکستان کو ایک واضح پوزیشن لینی چاہیے جناب سپیکر آپ کی حضب اختلاف کی نمائنگی کرتے ہوئے پواجہ عاصف صاحب بھی کل کھڑے ہوئے اور آپ نے اس پر اظہار کیا جناب سپیکر جب ہم جوائنٹ ریزولوشن پر اتفاق کر رہے تھے کہ جو الحمدللہ ہو گیا اور سب نے سائن کر دیے تو جناب ایاز صادق صاحب بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنا نکتہ نظر بیش کیا اس کے ساتھ ساتھ میرے علم میں ہے کہ گھو پاکستان پیپلز پارٹی میں رضا ربانی صاحب کا نکتہ نظر خوشی شاہب صاحب کا نکتہ نظر واضح ہے اور راجہ پرویز اشرف صاحب کا نکتہ نظر بھی میں سن چکا ہوں ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج آپ جانتے ہیں کہ او آئی سی کا کانسل آف فورن مینسٹرز کا اجلاس ہے ابو دابی میں ہندوستان او آئی سی کا ممبر نہیں ہے نہ ممبر ہے نہ ابزورور ہے اور ان کو ہماری مشاورت کے بغیر اور نہ صرف ہماری مشاورت کے بغیر جب میں نے رابطہ کیا سیکٹی جنرل او آئی سی سے تو وہ بھی لا علم تھے جب میں نے رابطہ کیا ترک وزیر حارجہ سے تو وہ بھی لا علم تھے ایران بھی اس چیز سے یعنی کہ اس پر کوئی کنسلٹیشن اور جو ایک پروسیجر ہوتے ہیں اس کو ملوز خاطر نہ رکھتے ہوئے ہمارے دوست نے اور درینا دوست ہے عرب امارات ہمارے بہت سے پاکستانی وہاں رہتے ہیں روزگار کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیں مشکل وقتوں میں ہمارا ساتھ بھی دیا ہے اس کے شکر بزار بھی ہیں انہوں نے بحیثیت میزبان کے ایک انویٹیشن دیا میں نے جناب حسائنس شیخ عبداللہ صاحب سے اس موضوع پر دو مرتبہ گفتگو کی ٹیلی فون پر میں نے ان کی خدمت میں تاریخی حوالے دی میں نے ان کی خدمت میں پاکستان کا نکتر عذر پیش کیا اور میں نے ان سے درخواست کی کہ وہ اس فیصلے پر اگر ہو سکے تو نظر سانی فرمائے انہوں نے جو کہا میں کیونکہ سب سے بڑا آگست ہاؤس ہے میں انہیں متعلق کرنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ جب ہم انویٹیشن ایکسٹینڈ کر رہے تھے تو پلواما کا واقعہ رونما نہیں ہوا تھا اگر یہ واقعہ ہو چکا ہوتا تو میں بلکل اس پر میری سوچ کچھ اور ہوتی لیکن ہم انویٹیشن کر چکے ہیں تو اب میرے لیے اس پر ذرا دکت ہوگی لیکن میں اس پر پھر بھی کنسلٹیشنز کرتا ہوں جنابے والا جب پلواما کا جب پلواما کے واقعے کے بعد جب پاکستان پر جاہریت ہوتی ہے چھبیس تاریخ ہو تو میری ان سے دوبارہ بات ہوتی ہے اور میں ان کی خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ اب حالات قدرے مزید بدل چکے ہیں اور میری گزارش ہوگی کہ پاکستان کے عوام کے جذبات جو آپ کے لیے بہت قیمتی ہیں اور آپ کی اور آپ کے والدِ گرامی کی پاکستان کے ساتھ ایک محبت کی تاریخ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس پر اب نظر سانی کیجئے یا اس اجلاس کو اسمون کر دیجئے اس اجلاس کو پوسپون کر دیجئے بہرنو ان کی جو سچویشن تھی ان کا جو موقف تھا وہ انہوں نے میرے سامنے رکھا اور وہ بہرے لیے بہت محترم ہے لیکن میں جیسے قائدِ حضب اختلاف سے میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں پاکستان کا موقف اس ایوان کی خدمت میں اوپوزیشن کی خدمت میں آپ کے ذریعے اوپوزیشن کی خدمت میں پیش کر دوں گا جنابے والا یہ پہلا خط ہے چھبیس فروری کا یہ ریکارڈ کا حصہ ہے ابھی ایوان کا اجلاس ملقب نہیں ہوا تھا ابھی جوائنٹ سیشن کا فیصلہ بھی ہونا تھا میرا موقف میں ان کی خدمت میں یہ ان رائٹنگ پیش کر چکا تھا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں اس پہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آخری دو جملے پڑھ دیتا ہوں پیش کر دیتا ہوں پیش کر دیتا ہوں آخری پاکستان 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 وفاق کی علامت پاکستان کی سینٹ یہاں موجود ہے اور ان کے جو جذبات تھے ان کے جو سینٹیمنٹس تھے اور جو پھر ہم ایک جوائنٹ ریزولوشن پر مختلف جماعتوں نے مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کیا اور لوگوں نے اظہار کیا اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر میں نے کل رات مزید سوچ و بجار کے بعد ایک اور خط دکھا اور ان کو ارسال کیا اور اس کا بھی میں حوالہ دینا چاہتا ہوں لیٹر آپ دیکھ لیں گے میں آخری جملہ پر دیتا ہوں کہ پارلمنٹ کے جذبات اور جوائنٹ ریزولوشن جس کی کوپی میرے پاس ہے میں آپ کی خدمت میں دکھا دیتا ہوں جس پر سب جماعتوں نے یہ دستگیر خان صاحب اور اس پر میرے محترم دستگیر خان صاحب آپ اس وقت تشریف نہیں رکھتے انہوں نے خورم دستگیر خان صاحب انہوں نے ایک نقطہ اپوزیشن کی طرف سے اس میں لکھوایا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پوری اپوزیشن کا اور متفقہ ایوان کا سنس ہے کہ اس میں اور اس کے بھی میں ایک آخری جو خلاصہ پیش کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ شکریہ نے اپ تو ہوں کے پاس میں ایک عاملہ کام شکریہ پیش کر دیتا ہوں اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے رات ان کو لکھا اگر وہ ایسا کرتے ہیں پاکستان کا موقف تاریخی حوالوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس اصوری موقف پر قائم رہتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے اور اس ایوان کو مقدم سمجھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کاؤنسل آف فورن مریسٹرز کے جاسبے نہیں جاؤں گا لیکن جناب سپیکر ہمارے وہاں انیس ریزولوشنز ہیں اور ان ریزولوشنز میں بیشتر کشمیر کی عوام کے ساتھ جو ظلم اور بربریت برپا کی جا رہی ہے اس کا تذکرہ ہے اور پاکستان کا موقف ہے جہاریت کی مزمت ہے اور اور چیزیں ہیں اس کے لیے ہمارے لور لیول کے وہاں افیشل موجود ہوں گے ٹو ڈیفینڈ پاکستانز ریزولوشنز اور انشور کہ اگر کوئی ہندوستان کو ابزرور سٹیٹس دینے کی کوئی کوشش کرتا ہے تو پاکستان اس کو اپوز کرے پوری شد و مت سے اس کی مخالفت کرے ترکی کے وزیر خارجہ سے اس موضوع پر اور پاکستان کے ساتھ ساتھ OIC کا ترکی ایک بہت اہم ملک ہے ترکی کے ساتھ بات ہوئی ہے اور ترک وزیر خارجہ کے جو تاثرات تھے وہ بھی میں ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور ترک وزیر خارجہ کا یہی موقف تھا کہ یہ مناسب نہ ہوگا ان حالات میں اور ترکی نے بھی کہا کہ ہم یہ نہیں ملک ہے اور وہ پلے 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 اب جنابے والا میں صرف دو ملٹ اس ایوان کے آپ سے لوں گا یہ OIC پہ تو میں نے آپ کی خدمت پر پوزیشن رکھتی دو نئی ڈیویلپنٹس ہوئی ہیں اور میرا فرض بنتا ہے جو انسیشن جاری ہے ان سے آپ کو آگاہ کرو سیرکی پومپیو سے میں رابطے میں تھا میری گفتو شنید ایت ایوانیٹ ہنوئی میں صدر ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ سٹیٹمنٹ قابل غور ہے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کی حکومت جس کے پاکستان کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں اور اب بھارت کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں گہرے تعلقات ہیں وہ نہیں چاہے گا کہ اس خطے میں انسٹیبلیٹی ہو وہ نہیں چاہے گا کہ یہاں حالات بگنیں اور میں نے اپنی سفارتکاری کے لیے اپنے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ڈی ایسکیلیشن کے لیے اور معاملات کو ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں میں آن دو فلور آف دا ہاؤس سفارتک ٹرمپ کے اس جذبے کی قدر کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں امن کے لیے جو بھی ہاتھ بڑھائے گا اس خطے کے بہتری کے لیے جو بھی بات کرے گا وہ قابل غور بھی ہے اور قابل ستائش بھی ہے جنابے والا کل روس کے ساتھ میں آپ کو پہلے ارز کر چکا میں چند جملوں میں دورا دیتا ہوں کہ جب میں موسکو گیا تو سرجی لیوروف سے میری بات ہوئی اور ابھی پلوامہ رونما نہیں ہوا تھا ہمیں خدشاہ تھا خدشاہ یقیناً تھا کہ ہندوستان کسی نہ کسی الیکشن سے پہلے کسی نہ کسی میس ایڈوینچر میں مبتلا ہو سکتا ہے چنانچہ میں نے ریکارڈ کیا اور میں نے کہا کہ فرمیسٹر لیوروف ایم فیرنگ ایم فیرنگ ایم فیرنگ ایم فیرنگ ایم فیرنگ ایمی ساتھ ایم ایم کیا پر اینڈیان ہندوستان سے آ رہی ہیں آج ہندوستان کی بیشتر جماعتیں اور اپوزیشن کی اکیس جماعتوں کا جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم نریندر موڈی اپنی سیاست کے لیے اور اپنی الیکشن کی کامیابی کے لیے ہندوستان کی فوج اور فوجیوں کو اور ان کی جو ہلاکتوں کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں ان کے آج کچھ صاحبان ہیں ان کی جماعت کے بی جے پی کے وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیلکولیشن ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے کوئی سرجکل سٹائک ہو جاتی ہے تو ہماری ہماری پاپلیلیٹی میں اضافہ ہوگا اور ہمیں اضافی بائیس سیٹیں ملنے کا امکان ہے تو وہ جو ہمارا خدشہ تھا ان کی سٹیٹمنٹ سے وہ آج وہ جو ہے وہ کو ریلیٹ کر گیا جنابے والا آج میں یہ کرنا چاہوں گا ابھی ان کے بہت امپورٹنٹ پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور سفارتکار بھی پائے کے ہیں ششی طرور صاحب ششی طرور صاحب کا ویڈیو کلپ میں آپ کے خدمت میں پیش کر سکتا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں اور وہ ہندوستانسن کا تعلق ہے کانگرس پارٹیسن کا تعلق ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی بی جے پی کی جو موجودہ حکومت ہے اس کا ویژن ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کی ویژن سے مختلف ہے وہ حوالہ دے رہے ہیں پٹیل کا وہ حوالہ دیتے ہیں جوال لار نہرو کا وہ حوالہ دیتے ہیں مہتمہ گاندی کا کہ جس قسم کا تصور ہندوستان کا ان کے ذہن میں تھا آج کی حکومت آج کی بی جے پی کی حکومت جو ہے اس کے برقس وہ کام کر رہی ہے اور وہ ٹو تھرڈ میجورٹی آج ان کے پاس لوگ سباہ میں ہے آج راجہ سباہ میں ان کے پاس ہے اور آج ان کی جو سٹیٹ اسیمبلیز ہیں ان کی اکثریت ہے اور ان کا ان کا جو ویژن ہے وہ اس ویژن سے ہندوستان کے آئین کو اس بنیادی آئین کو جو فاؤنڈنگ فادرز نے جس کو جس کو پیش کیا تھا جس پر ہے موسیقی موسیقی موسیقا موسیقا